بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیسوہ روزہ نمبر ایک اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول کی اصلاح کے لئے بھیجے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال کی مختصر زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ظلالت و گمراہی میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت و رہنمائی کا نمونہ بنا دیا ظلم و ستم اور چوری ڈاکا کی ذنی ختم کر دی محبت و بھائی چارگی امن و امان کی بنیا ڈال دی الغرض جب آپ نے تبلیغ و رسالت کا فریضہ انجام دے دیا اور جس مقصد کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کو مکمل فرما دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی کہ اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے چنانچہ ماہ سفر کے آخر میں مرد شروع ہوا اور پڑھتا گیا پھر اپنے ازواج متحرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رسی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اس دوران صحابہ کو کچھ نصیحتیں بھی فرماتے رہے لیکن مرد کی شدت پڑھتی جا رہی تھی بالآخر اللہم مغفر لی ورحم نی والحقنی بالرفیق الاعلا اللہم فی الرفیق الاعلا کہتے ہوئے ربیع الاول میں پیر کے دن قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے دستور زندگی دے کر اپنے محبوب حقیقی سے چاملے آپ کی وفات کی خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری صحابہ اکرام رسی اللہ عنہ مجمعین محسن انسانیت کی جدائیگی پر عقل و حوات کو کھو بیٹھی ہر ایک پر مسیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا سبی رنج و غم سے نڑھال ہو گئے چنانچہ حضرت ابو بکر رسی اللہ عنہ نے قرآنی آیت پڑھ کر نصیحت فرمائی فی لوگوں کو سمجھایا اور صبر دلایا منگل اور بد کی درمیانی رات میں تدفین عمل میں آئی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھوڑا سا کھانا ہزار آدمی کا کافی ہو گیا حضرت جابر رسی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غصوہ خندق کے موقع پر میں نے بکری کا ایک بچہ زبا کیا اور میری بیوی نے جو کا آٹا گوندا اور گوشت کی ہنڈی چورے پر چڑھا دی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر تشریف لے چلیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رسی اللہ عنہ مجمعین میں اعلان فرما دیا کہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے حضرت جابر رسی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھپرا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خدا کی قسم سب نے اتنے تھوڑے سے کھانے کو خوب پیٹ بھر کر کھایا پھر بھی ہنڈی بھری ہوئی تھی اور آنٹا بھی کچھ کم نہ ہوا تھا حالانکہ صحابہ رسی اللہ عنہ مجمعین ہزار کی تعداد میں تھے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کی یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لے اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرنا اگلے پچھلے تمام مسلمانوں کے لئے دعائے مغفرت اس طرح کریں ربنا غفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک رعوف الرحیم نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اچھے اخلاق پر جنت کے اعلا درجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باطل پر رہتے ہیں ہوئے جھوٹ بات چھوڑ دے اس کے لئے جنت کے اردگرد گھر بنایا جائے گا اور جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لئے جنت کے بلکل بیش میں گھر بنایا جائے گا اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے لئے جنت کے اعلا درجے پر گھر بنایا جائے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لئے دوسک اور سخت جلنے کا عذاب ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص انتہائی حرص و علالت سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا ہرگز نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ فوڑ کر رکھ دے گی نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت اور جہنم کا ایک ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو میٹھا کر دے اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو تمہارے لئے یہ کڑوا کر دے نمبر نو طب نبوی سے علاج جون کا علاج حضرت قعب بن عجرہ رسی اللہ عنہ پیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت میرے سر سے جویں گر رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو ان جووں سے تکلیف ہے میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر منوا دو نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے جب گھر پر جاؤ تو اپنے اہل و عیال کو سلام کر کے داخل ہونا اس لئے کہ تیرا اسلام کرنا تیرے اور تیرے اہل و عیال کے حق میں برکت کا باعث ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی